نوشکار میں ہوں سکرتی روائے چیٹر جی اور بول سکائی میں آپ سبھی کا سواگت ہے دنیا بھر میں فیلی کرونا مہماری نے جہاں لاہوں کروڑوں لوگوں کی جان لے لی ہے وہیں کرونا سے اُبھرنے کے بعد بھی یہ وائرس مریض کی جان نہیں چھوڑ رہا دراصل حال ہی میں میوکر مائیکوسس یعنی کی بلیک فنگس کے ماملے سامنے آنے کے بعد اب اویسکولر نیکروسس یعنی کی بون ڈیت کے ماملے سامنے آ رہے ہیں بتا دیں کہ اویسکولر نیکروسس میں ہڈیاں گلنے لگتی ہیں ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ بون ٹیشو تک بلڈ یعنی کی خون ٹھیک طریقے سے نہیں پہنچ پاتا اسے آسٹیو نیکروسس بھی کہتے ہیں اویسکولر نیکروسس سے ہڈیاں گھسنے لگتی ہیں اور بعد میں ختم ہونے کے کگار تک پہنچ جاتی ہیں بتا دیں کہ بلیک فنگس اور اویسکولر نیکروسس کے ماملوں کی پرمک وجہ سٹیروائٹس کو ہی بتا جا رہا ہے بتا دیں کہ کوویڈ پیشنس کو ٹھیک کرنے کے لیے کئی ماملوں میں سٹیروائٹس کا استعمال کیا گیا تھا ساتھ یہ انہیں بھی پریشان کر سکتا ہے جو زیادہ شراب پیتے ہیں آئیے اب جانتے ہیں اویسکولر نیکروسس کے لکشن کیا ہے وزن اٹھانے پر جوڑوں میں درد ہونے لگتا ہے اور بعد میں اس کتی اتنی زیادہ بگڑ جاتی ہے کہ لیٹے رہنے پر بھی جوڑوں میں درد ہوتا ہے اس بیماری میں درد مدیم درجے کا یہ بہت تیز ہوتا ہے اور یہ دھیرے دھیرے بڑھتا ہے کولے میں اویسکولر نیکروسس ہونے پر اسی انگ پیڑو اور جانگ میں درد ہوتا ہے بتا دیں کہ اویسکولر نیکروسس کا اپچار اگر ٹھیک وقت پر نہیں کیا گیا تو ہڈیاں کمزور ہو کر گھسنے لگتی ہیں اتنا ہی نہیں اس بیماری کے کارن ہڈیوں کا چکناپن بھی ختم ہوتا ہے جس سے بھوش میں مریض گمبھی روپ سے گٹھیا سے بھی پیڑت ہو سکتا ہے بتا دیں کہ اس بیماری کے بہت زیادہ گمبھی روپ ہو جانے پر ڈاکٹر جوڑوں کی سرجری بھی کر سکتے ہیں سرجری کے تہت ہڈیوں کے چھتیگرست بھاگ کو ہٹا کر اس کی جگہ مریض کے شریر کے کسی دوسرے بھاگ سے ہڈی کو لے کر پرتیار اوپت یعنی کی ٹرانسپلانٹ کیا جاتا ہے ہڈیوں کے زیادہ چھتیگرست ہونے کے ستتی میں جوائنٹ ریپلیسمنٹ کا سہارا بھی لیا جاتا ہے وہیں اگر آپ بھی پوسٹ کوویڈ لکشنوں سے جوج رہے ہیں تو ایسے میں سیمت ماترہ میں ہی ایلکوہل کا سیون کریں یا پھر ایلکوہل کے سیون کو پوری طرح سے بند کر دیں کولیسٹرول لیول کو بھی کم کریں اگر آپ نیمیت روپ سے اسٹروائٹس کا سیون اب بھی کر رہے ہیں تو اس کے پراباو کا نیرکشن بھی کرتے رہے ہیں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں ساتھی چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں